السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین ہمارے معاشرے میں عام طرح پر ملازمین پیشہ لوگ یا کسی بھی پیشے سے جھڑے ہوئے لوگ غلطی کرتے ہیں تو سیدھے سادھے انداز میں اپنی غلطی کے اقرار نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے بجائے تعویلات کرتے ہیں یا بہانے تلاش کرتے ہیں اور کسی بھی طرح اپنی غلطی کو غلطی ماننے تیار نہیں ہوتے ہیں بلکہ صحیح قرار دینے میں زور لگاتے ہیں نتیجے میں اپنی ملازمت کھو دیتے ہیں یا اگر تاجیر ہیں تو اپنے کسٹرمز کو کھو دیتے ہیں اگر آدمی غلطی ہونے پر سیدھے طور پر مان لے تو اس غلطی کا ازالہ ہو سکتا ہے اور نقصان سے بچا جا سکتا ہے ہم اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتے ہیں ایک ادارہ ہے کچھ کتابیں پرنٹ کرانے کے لیے ایک پرنٹنگ پریس کو وہ کام دیتا ہے لیکن اس کی کٹنگ میں غلطی ہو جاتی ہے ادارے کا مینجر غصے سے پرنٹنگ پریس کے مالک کو فون کرتا ہے یہ کیسی بے ادوگی ہے لاکھوں کا نقصان کر دیا آپ نے ذرا پرواہ نہیں آپ کو آپ فوراں سے پہلے میرے دفتر حاضر ہو جائیں اب ادارے کا مینجر ٹیلی فون پر خرج برس رہا تھا پرنٹنگ پریس کے مالک نے کہا جی صاحب میں ابھی حاضر ہوتا ہوں چند منٹ کے بعد وہ وہاں موجود ہوتا ہے ادارے کا مینجر کہتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیی کہ ہمارا ادارہ ملک کے مشہور اداروں میں سے ایک ہے مسٹر پرنٹر آپ نے ہماری پانچ ہزار کتابیں برباد کر کے رکھ دیں گا مینجر نے بلا توقف کہنا شروع کر دیا یہ دیکھی اس کی کٹنگ کتنی غلط ہوئی ہے کتنے لا پروائزن کتابوں کی کٹنگ ہوئی ہے پریس کے مالک نے بغاور دیکھا کٹنگ واقعی ترچی ہوئی تھی مینجر جب ذرا دیر کو خاموش ہوا تو پریس کے مالک نہت سنجیدگی سے کہا سر واقعی اس کٹنگ میں غلطی ہوئی ہے ہمیں اس بات پر بہت افسوس ہے لیکن آپ پریشان نہ ہوں ہم دوسری کتابیں پرنٹ کرا کر آپ کو دیں گے اتنا سننا تھا مینجر کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں مینجر کا آسمان سے باتیں کرتا وہ غصہ اپنے پاؤں پر آ کر ڈھیر ہو جاتا ہے اس کا رویہ بلکل ہمدردانہ ہو جاتا ہے پریس والے نے انہیں صرف غلطی کو تسلیم کر لیا تھا بلکہ اس کی تلافی کرنے کے لیے بھی بخوشی تیار ہو گیا مینجر نے اب نرم دلی اور عدب کے عدب کا مدارہ کرتے ہوئے کہا نہیں چھنا آپ اتنا نقصان کیوں برداشت کریں کہ تو آپ پر بڑا بوچ ہو جائے گا ظاہر ہے وہ ماحول تھا جس میں پریس کا مالک مینجر کے سامنے اپنی من مانی رائے پیش کر سکتا تھا اس نے کہا ایک اور درمیانی صورت سمجھ میں آتی ہے آپ مجھے چند کتابیں دے دیجئے میں کوشش کرتا ہوں ایک بار پھر مشین سے گزار کر اس کی کٹنگ کو درست کر لیا جائے مینجر نے کہا ٹھیک ہے ضرور آپ اجیس چین میں سے کر سکتے ہیں اس مسئلے کو حل کرا دیجئے پریس کا مالک تس نسخے لے کر جاتا ہے تس کتابے لے کر جاتا ہے جب واپس آیا تو مسئلہ حل ہو چکا تھا مینجر یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گیا اس صورت میں دونوں میں سے کسی کا نقصان نہیں تھا اس نے ایجاد دی کہ اسی طرح ساری کتابوں کٹنگ ٹھیک طریقے سے کر لی جائے سامعین دیکھا آپ نے ایک بہت بڑی حقیقت بھی ہے دوستو اور کاروباری راز بھی ہے سمجھدار لوگوں کا کہنا ہے گاہک کے نظر میں جو غلطی ایک انچ کے برابر ہے نا آپ اسے ایک فٹ کے برابر ماننے کو تیار رہیں سائر ہے یہ آپ کے کاروبار کے لئے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے ایک دانشور نے لکھا ہے غلطی کا اعتراف کر لینا تمام ترقیوں کا دروازہ ہے مگر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غلطی کا ادراک کر لینے کے بعد اس کا اعتراف کر لے وہ اسے اپنی عزت کا سوال بنا لیتا ہے اسے خرابی بڑھتی چلے جاتی ہے بلاخر وہ وقت آ جاتا ہے جب اسے بہت کچھ گوانے کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے مگر اب اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا اب الدکتور عبد الرحمن العریفی کی کتاب پڑے ہوں گے ان کی بات سنیں وہ عالم عرب کے معروف مصنف اور دانشور ہیں لکھتے ہیں بہت دریئے نہیں کہ آپ اپنی غلطی پر اٹھ جائیں بلکہ بہت دریئے یہ ہے کہ آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور دوبارہ اس غلطی کو نہ دورائیں سو جب غلطی ہو جائے تو پڑے پن کا مزارہ کیجئے فوراں غلطی کو تسلیم کیجئے غصے کی آگ کو بجھا دیجئے معذرت کا ایک لفظ آپ کو ہزار عزتیں ہزار فائدیں اور ہزار راہتیں عطا کر سکتا ہے غلطی تو انسان سے ہوتی ہی رہتی ہے مگر اچھی غلطی وہ ہوگی جس کا ادراف اعتراف اور پھر ازالہ کر لیا جائے لیکن اس راستے کو اپنانے کے بجائے لوگ لنگڑے عذر اور تعویلات کا راستہ اپناتے ہیں جسے تیچر ہمیشہ سکول کو لیٹ آتا ہے کبھی ٹرافک کا بہانہ کبھی کسی کام کا بہانہ کبھی کسی کے بیمار ہونے کا بہانہ کبھی بارش کا بہانہ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن اپنی غلطی کو مانتے ہوئے اصلاح نہیں کرتا عام ملازموں کا بھی یہی حال ہے دوستو اپنی غلطی کی قرار نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے نہ وہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں نہیں اپنا مقام بڑھا سکتے ہیں نہیں ترقی کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں کچھ مالکین اور مینجرس اسم داران ایسی بھی ہوتے ہیں جو کسی بھی معقول عذر کو سننے تیار نہیں رہتے ہیں وہ صرف اپنے ملازمین کی غلطی کو تسلیم کرانے پر اڑے بھی رہتے ہیں جیسے ایک ملازم کو ایک کام سنف دیا گیا اس کام کو کرنے کی اس نے پوری کوشش کی لیکن اس کے لئے معقول رکاوٹیں تھیں جس کے وجہ سے وہ کر نہیں پایاتا اب ایمینجر صاحب ڈائریکٹر صاحب ان معقول وجہات کو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں بلکہ ملازم کی غلطی ثابت کرنے اڑ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کام آپ نے نہیں کیا ختم یہ آپ کی غلطی ہے یہ آپ کی کوتائی ہے کام کے نہ ہونے کی وجہات کو سننے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں ایک طرح کی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے دوست جو سامنے والے کو غلط قرار دے کر اپنی بڑائی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں کچھ منجر صور مالکین ایسے بھی ہوتے ہیں جو کبھی بھی اپنے ملازمین کی خوبیوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں وہ کتنا بھی اچھا کام کریں ان کے تعریف ہی نہیں کرتے ہیں نہ ان کی حمد افضائی کرتے ہیں ایسے منجرز بھی اپنے زندگی میں ناکام ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ ملازمین کی خوبیوں کا اعتراف کریں اور اظہار بھی کریں تاکہ وہ مستقبل میں اور اچھا کام کر سکیں کچھ منجرز کو ملازمین کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی تنخواہ کاٹنے کی بہت خواہش ہوتی ہے وہ بس تنخواہ کاٹنے کے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں ایسے لوگ بھی سندگی میں ناکام رہتے ہیں دوست کچھ بینجرز اور مالکین اور ذمہ دارائے سے ہوتے ہیں جو اپنے ملازمین کی غلطیوں پر اندر ہی اندر پڑتے رہتے ہیں بار بار ناراضگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں اگر ان کے موافق کام نظر نہ آئے تو فورا نکال کر دوسروں کو ملازم رکھ لیتے ہیں پھر سلسلات چاری رہتا ہے وہ ہمیشہ ملازمین کی تلاش میں رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ ملازم کہاں غلطی کر رہے ہیں سمجھائیں وہ ملازمین سے کیا چاہتے ہیں کس طرح کا کام چاہتے ہیں کس طرح کی کالیٹی چاہتے ہیں بار بار سمجھائیں کلیر کریں وضاحت کریں کوئی بھی ملازم سو فیصد ہمارے مطابق نہیں ہوتا ہے اس کو ہمارے کام کے قابل بنانا پڑتا ہے اس کے سامنے مکمل طور پر وضاحت ہو کہ ہم کس طرح کا کام چاہتے ہیں اور کیسے چاہتے ہیں ملازمین کی تربیت بھی ضروری ہے دوست الغرض یہاں ہر ایک کو اپنی غلطے کے اعتراف کرنے اور اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اسی میں ترقی ہے اسی میں سکون ہے اور اسی میں صدقی بھلائی ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری طالعہ تو ہم تمام کو بہتر سے بہتر بننے کی توفیق عطا فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ